ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا کیا مدین بلالی جیئے اور شہاب بھائی ابھی جمعے کی نماز کے بعد میں شام کو کس ٹائم نکلیں گے اور کہاں کدھر کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو شہاب بھائی کی کرنٹ لوکیشن لائب اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ اور پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ مائے گا کہ ہاں سلمان بھائی نہ ہمیں کیا کیا بتایا ہے رائیڈ لوکیشن کیا ہے اور جو لوگ فیک نیوز دے رہے ہیں بہت ساری فیک نیوز یوٹیوب پہ چل رہی ہیں پہلے ہی پہلے یار باغ اوٹر سے آگے نکال دیا پاکستان میں چلا دیا شہاب بھائی کو غلط بات ہے چلیے ویڈیو سرو کرنے سے پہلا چھوٹی سے گزاری سے ہمیشہ کی طرح سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا وٹن دھواتے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچتے رہیں گی اس سے اور دوسری بات یہ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی اس شہاب بھائی کا نمبر ہے آئی ارویدک دعویٰ کی کمپینی کا نمبر ہے کسی بھائی کو ضرورت ہو تو مانگائیں ورنہ کوئی بات نہیں ہے میرا نمبر نہیں نہ ہی اس شہاب بھائی کا نمبر ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ شہاب بھائی تین دن سے اسی مرکز میں رکھے ہوئے ہیں آج بھی وہ جمعے کی نماز اسی مرکز میں ادا کریں گے اب اس شروع میں آپ نے ایک شیر سنا کلام کا آج کا جو یہ کلام ہے اتنا دل آپ کا تڑپ جائے گا قسم سے ایسی جو ماں نے لال پیدا کیا ہے جو پیدا حج کے لیے جا رہا ہے اس ماں کو سلام ہے یار دیکھئے بس اللہ سلامت رکھے ان کے والدین کو اور اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کے والدین کو جو حیات انہوں نے سلامت رکھے اور ہاں ایک بات اور بہت ضروری میرے بھائی نے ایک کومنٹ میں بتایا تھا تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں نماز کی آپ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں ہر حال میں نماز عدا کریں کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے میرے عزیزو ٹھیک ہے ماری ماں بہن ہے گھر میں رہ کے نماز عدا کریں بھائی مسجد میں جا کے نماز عدا کریں ایک بھائی ہمارا آٹھ ہیار چہتہ چالیس کلومیٹر کا سفر تہہ کر رہا ہے پیدل جا رہا ہے کہاں سے کہاں جا رہا ہے آپ گھر سے نکل کے اپنے برابر کی مسجد میں جا کے نماز عدا نہیں کر سکتے بڑے افسوس کی بات ہے بھائیو اگر ہر مسلمان بچہ بچہ نمازی ہو گیا قسم خدا کی انقلاب آ جائے گا چلی دیکھئے ہم آپ سے بتا دوں کہ شیاب بھائی کی لوگیشن آپ نے جان لی جاننے سے پہلے اور بابا کی بات سن لیں بابا پھر ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجا ہے بابا شیاب بھائی کے ساتھ ہی ہیں اور جب باغہ ورٹر سے شیاب بھائی پاکستان میں اندر انٹری کریں گے باغہ ورٹر کو کروز کریں گے تو بابا وہاں کے ہمیں بلکل فل ویڈیو بنا کے بھیجیں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو چلی پہلے بابا کی بات سن لیں اس کے بعد پھر کلام سن کے کلام اتنا پیارا ہے ویرے عزیز اگر اس کلام کو آپ سنو گے تو آپ کا جو دل ہے تڑپ جائے گا مدینے کی یاد میں یعنی مدینے کو جانے کے لیے بے قرار رہیں گے آپ انشاءاللہ کلام پورا سن کے جائیں پہلے بابا کی بات سنیں اس کے بعد میں میرا کلام ضرور سنیں انشاءاللہ تو ہم آپ کو سنا ہوں دل سے میں نے پڑا ہے آپ ضرور سنیں چلی پہلے بابا کی بات سن لیتے ہیں بھائی آج بھی اسی جگہ میں ٹھہ رہے ہیں سامنے وہاں پنجاب پولیس بیٹھی ہے وہ کار کے بھگل میں جو دکھ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سیاپ بھائی جو جہاں ٹھہ رہے ہیں وہ جیلا ہے ترنتارہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے اپ ڈیٹ میں جیلا امریستر ہے تو امریستر یہاں سے 28 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ جیلا امریستر میں نہیں ہے یہ ترنتارہ وہ پہلے تھا کئی سال پہلے وہ جیلا امریستر میں تھا لیکن یہ جیلا بن گیا ہے ترنتارہ ترنتارہ جیلے میں ہی ٹھہ رہے ہیں اور آپ کو تاجہ اپ ڈیٹ سیاپ بھائی آج اسی مرکج میں اس مرکج کو تھوڑا دکھا دو ہاں بس ادھر لاؤ سیاپ بھائی آج اسی مرکج میں جمعے کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد ریشٹ کریں گے ریشٹ کرنے کے بعد انساءاللہ مغرب یا عیسیٰ کے بعد وہ نکلیں گے تو کب نکلیں گے اور کہاں تک پہنچیں گے اس کی تاجہ جانکاری کے لیے آپ لوگ بنے رہے ہیں سلمان رجا آپ شیل یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائٹ کریں لائک کریں شیئر کریں دیکھیں بابا برابر ہمارے ساتھ بنے ہوئے اپنے بھی بابا کی بات سنی کہ بابا نے کیا کہا کہ شہاب بھائی جہاں کل تھے پڑسو تھے آج بھی وہی پہ ہیں آج ہے 23 سپٹمبر تو 23 سپٹمبر میں بابا نے بتایا ہے کہ ابھی بھی شہاب بھائی اسی مرکز میں رکے ہوئے ہیں جو کہ ترن تارن میں ہیں بتایا کچھ بھائی انہیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ زلہ امریسر ہے بھائیو آپ کی بات بھی صحیح ہے زلہ امریسر پہلے تھا وہ اب زلہ وہاں ترن تارن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے پنجاب میں شہاب بھائی ہیں زلہ ترن تارن ہے تحصیل بھی ترن تارن ہی ہے جو ان کا سفر ہے آج 114 دن کا مکمل ہو چکا ہے اور وہی 3280 کلومیٹر جو بابا نے لوکیشن شروع میں بتائی تھی کہ اتنا سفر تیہ ہو چکا ہے ایک بھائی کہہ رہے تھے کل آپ 40 45 کلومیٹر دار رہے تھے آج 50 کلومیٹر بتا رہے ہیں کمنٹ میں میرے بھائی برا نہ مانے جیسی اپ ڈیٹ ملتی ویسی بتاتے ہیں اور ہم نے کوئی کریٹ تھوڑی بتایا تھا ہم نے بتایا تھا 50 کلومیٹر کے آس پاس ہے اس دن بتایا تھا پڑھ سوک یعنی شیاب بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور دوسری بات یہ نماز کا خیال رکھیں اور لوگوں سے اپنے مومن بھائیوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنے والدین کی عزت کریں والدین کا خیال رکھیں کسی کا دل نہ دکھائے آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کا دل نہ دکھیں اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں پہلے میں اور ہم میں اگر یہ کام اپنا شروع کر دیا تو آپ کے زندگی میں کافی سارا بدلاب آ جائے گا لیکن یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا میرے عزیزوں کر کے تو دیکھیں یار الحمدللہ بڑا سکون ملے گا انشاءاللہ تو چلیئے کلام سنتے ہیں یہی ایک بیمار کی ہے دعا مدین بلالی جیئے یہی ایک بیمار کی ہے دعا مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے ہوں بیمار غم کا اچھارا نہیں ہے ہوں بیمار دل اب ہوں بیمار غم کا اچھارا نہیں ہے ہزاروں مرض کی یہی ہے دعا ہزاروں مرض کی یہی ہے دعا مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے جو مدین کو جانا تو آقا سے کہنا مدین کو جانا تو آقا سے کہنا مدین بلالی جنہ مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے مدین بلالی جیئے تمنہ یہی ہے کہ جاؤں مدینہ تمنہ یہی ہے کہ جائیں مدینہ بھور میں پسا ہے یہ میرا سفینہ بھور میں پسا ہے ہاں اس کا سفینہ جو آقا جو مدینہ کو جانا تو آقا سے کہنا پڑا ہلگ میں ایک غلام آپ کا ہے پڑا ہلگ میں ایک غلام آپ کا ہے تمنہ ہے اس کی کہ جائے مدینہ تمنہ ہے اس کی کہ آئے مدینہ بھور میں پسا ہے ہاں اس کا سفینہ بھور میں پسا ہے ہاں اس کا سفینہ تمنہ یہ دل کی ہو بس پوری اب مدینہ بلالی جیے تمنہ یہ دل کی ہو بس پوری مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے زبا پر ہے کعبہ زبا پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ مدینہ زبا پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالے سملدر کے ٹوٹا سفینہ زبا پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالے سملدر کے ٹوٹا سفینہ چلا ہے یہی کہتے یا مصطفیہ چلا ہے یہی کہتے یا مصطفیہ مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے ہے دل میں تمنہ جاؤں مدینہ مدینہ بلالی جیے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلالی جیے پیارے عزیزو کیسا لگا آپ کو کلام جیسا بھی لگا ہو یار دل سے یار دعاوں سے نوازنا لائک کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دینا اتنی میں حنت کر رہا ہوں شہاب بھائی کی لوکیشن بتاتا ہوں آپ کو اور آپ کو کلام سناتا ہوں الحمدللہ آپ کے لیے ہی کر رہا ہوں الحمدللہ آپ پسند کرتے ہیں فرمائش کرتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں سناتا رہتا ہوں الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار بس قبول کر لیں آپ آپ لوگوں سے آخر میں پھر کہنا ہے کہ شہاب بھائی جہاں پر رکے ہوئے تھے کل تک پڑسو کی ویڈیو دیکھی آپنا کل کی بھی دیکھی آج کی بھی دیکھ لو تو ابھی وہیں پر رکے ہوئے ہیں پنجاب سٹیٹ ہے زلہ ترن تارن ہے اسی مرکز میں رکے ہوئے جو مرکز کا نام ہے ریاض الاسلام ٹھیک ہے سٹی ہے ترن تارن زلہ بھی ہے اور تحصیل بھی ہے پنجاب کا آخری حصہ ہے وہ اور وہاں سے چالیس پتالیس کلومیٹر کے آس پاس یعنی کہ پچاس کلومیٹر کے آس پاکستان کا بورٹر ہے تو انشاءاللہ ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں والدین کی عزت کریں کسی کا دل نہ دکھائیں اور آجزی کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں پیش آئیں اور ویڈیو میں آخر تک آہی گئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا بنے رہنا میرے ساتھ انشاءاللہ آگے تک کے لیے اور کبھی چینل کا پیسے چھوڑ کا مچ جانا انشاءاللہ آگے تک میرے ساتھ بنے رہنا انشاءاللہ تو چلیے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ